بڑی خبر آ رہی ہے جانپور میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے چوبیس لوگ جکمی ہوئے ہیں سکرادہ تھانا کے برگدر پل پر یہ بس حادثہ کا شکار ہوئی ہے کے نیوز ایکسکروسیف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جا رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ علاوہ سے جانپور کے لیے یہ بس آ رہی تھی تب ہی یہ حادثہ ہوا ہے ہانا کہ ابھی ساپ نہیں ہو پایا ہے کہ حادثہ کس بجے سے ہوا ہے کھائی میں بس گری ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے بس کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہیں بس میں فسر ہوئے لوگوں کو نکالنے کی قوایت تیج ہے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں لگاتار کی جا رہی ہے روڈویج کی یہ بس تھی اترپردیس سڑک پریوہن نگم کی یہ بس تھی جو کی علاوہ سے جانپور آ رہی تھی جانپور میں بڑا حادثہ چوبیس سے زارہ یاتری جکمی ہیں حادثہ میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حادثہ ہوا اترپردیس پریوہن نگم کی بس کھائی میں گری اور اس حادثے میں چار لوگوں کی موت یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں چار یاتری کی موت ہوئی ہے اس حادثے میں گہری کھائی میں پلٹی ہے روڈویج کی بس علاوہ سے جانپور آ رہی تھی یہ بس تبھی یہ حادثہ کا شکار ہوئی اترپردیس پریوہن نگم کی یہ بس ہے جو کے علاوہ سے جانپور آ رہی تھی حادثہ ہوا حادثہ کے بعد ترنت لوگوں کی بھیڑ کھٹا ہوئی پرساسن کو بھی اس کی جانکاری دی گئی ہے لوگوں کی بھیڑ نے یاتریوں کو بسوں سے باہر نکالا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ چار یاتریوں کی موت ہو چکی ہے وہیں چوبیس سے زارہ یاتری گھائل ہے جنہیں آس پاس کی اسپطال میں ریفر کیا گیا ہے تو گیری کھائی میں پلٹی ہے یہ روڈویج کی بس علاوہ سے جانپور آ رہی تھی بس تبھی حادثہ کا شکار ہوئی پل سے گر کے نیچے کھائی میں گری آپ کو بتانے کی پیٹیس سے زارہ یاتری اس بس میں سوار تھے چار یاتریوں کی موت ہوئی ہے اور چوبیس سے زارہ یاتری اس میں گھائل بتا جا رہے ہیں تصویر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ حاصل ہوا ہے اور کیا بھائیوے استثیتی ہے یو پی روڈویج کی بس آرشے کا شکار ہوئی ہے جانپور سے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں بس کھائی میں گری لوگوں کی بھیڑ وہاں پر اکھٹا ہے حالانکہ یاتریوں کو باہر نکالنے کی قواہت تیج کر دی گئی تھی اس لئے سمیہ رہتے ہی کئی یاتریوں کو بچایا جا چکا لیکن چار یاتریوں نے دم توڑ دیا چار یاتریوں کی موت ہوئی ہے جانپور میں بڑا حاصل ہوا ہے یو پی روڈویج کی بس درگٹنا گرست ہوئی ہے کھائی میں گر کر چار یاتریوں کی موت ہوئی ہے اس حاصل میں چوبیس سجارہ یاتری گھائل ہے جنہیں پاس کے ہی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جانپور سے جانپور میں بس حاصل کا شکار ہوئی ہے کھائی میں گرنے سے آپ بس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بس کھائی میں گری اور اس کے بعد چیک پکار مچی یاتریوں میں اور چیک پکار میں یاتریوں نے زلد سے زلد باہر نکلنے کی کوشش کی حاصل کے بعد کئی لوگ اکھٹا ہوئے انہوں نے اس بس میں فسے ہوئے یاتریوں کو باہر نکالا اسپتال پہنچا آیا چار یاتریوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے چار یاتریوں کی موت ہوئی ہے اس حاصل میں جان پور میں بڑا حاصل ہوا ہے یو پی روڈ ویج کی بس کھائی میں گری ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیف کے نیوز پر جان پور میں کچھ ہی سمیں پہلے یہ حاصل ہوا ہے کھائی میں گری ہے یو پی روڈ ویج کی بس انینتیت روڈ ویج کی بس یہ کھائی میں گری ہے حاصلے کا کچھ کھلاسہ ابھی نہیں ہو پایا ہے اور امیت گپتہ ہمارے ساتھ ہمارے سمدھ آتا جان پور سے جڑ گئے ہیں فون لائن پر امیت کیسے یہ حاصل ہوا ہے اور کیا کچھ مہاگیا بھی استثیتی ہے جی امیت کتنی در پہلے یہ حاصل ہوا ہے اور گھائیلوں کے استثیتی کیا ہے آپ نے بات کی ہوگی ہمیں تمہاں پر کیا کچھ کہنا تھا کیا اسٹیرنگ فیل ہونے کی برئیت سے یہ حاصل ہوا یا اس کے علاوہ کوئی اور کارانوی تھے ہمیں آواز مل رہی ہے آپ کو میری جو گھائیل ہیں انہیں کہاں بھرتی کرائے گیا ہے امیت شکریہ آپ کا امیت ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جان پور کی جہاں پر ایک بس روڈویج کی بس آجسے کا شکار ہوئی ہے کھائی میں گری ہے اس آجسے میں تین یاتریوں کی موت ہوئی ہے وہیں تیس سے پہتیس لوگ گھائیل بتایا جا رہے ہیں جنہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کر آ دیا گیا ہے